پنجاب دستا ہوئیز دے درشکان لائی ماہر اجندر سنگھ تگل لائے کے حاضر ایجنڈا آج دے اس اپسوڈ دے وچ پنجابی یونیورسٹی بیواد بارے گال ہوئے گی گال ہوئے گی پنجابی یونیورسٹی دے وائس چانسلر اروند دی آتے اونا دی کارج شیلی نو لائے کے چھلے ایک وڈے بیواد دی دستا آنگے کے آٹھ نکتیاں تے وائس چانسلر دا جانک انہا دے ورودی ہیں دا کنہ کنہ کسورا تے کنے کنے کو ٹھیکا خلاصہ کرانگے کے کی پروفیسر پشپندر گل دپارٹمنٹ آف بزنس منیجمنٹ نو سسپینڈ اتے چار شیٹ کرنا سئی سی یا غلط سی وائس چانسلر اتے لگائے گئے دوشان دی دنگی کو کرن تو بات جو تت پنجاب دستا ویز دے سامنے آئے وہ تھوڑے نال سانجے کرانگے آو شروع کر دی ہیں ایجنڈا ست سکال نمشکرہ رضا برزائے پروفیسر پشپندر گل جو نے ساڑھے نال سنپر کر کے اپنے نال وائس چانسلر اور گلوں کیتی جارہی ودیکی دا ذکر کیتا لمی گل ہوئی وائس چانسلر دی کارشیلیو تے انہا نے چڑھی لگا دیتی ڈاکٹر گل دی گل سنتو بعد اسی مکتار تے وائس چانسلر نال گال بات کر کے جڑے اٹھ نکتے سی او انہا نے پچھے انہا دیا گے رکھے اینا دوشیاں تو ظاہر ہو گئے اسی کہ اے دوش انہیں سنگین نے کہ وائس چانسلر واقعہ ہی گلت کم کر رہا ہے اتھے او یونیورسٹی دا نقصان کر رہا ہے اسی ادھے پچھدے کنونس ہو گئے اسی سب تو سینئر پروفیسر تیوسنار اے ہو جی بینصافی سسپنشن چار شیٹ جو کہ انہا نے دسیا کہ بلکل نردار اسی پھر اسی وائس چانسلر دے نال سنپر کیتا انہا نال جو گلت بات ہوئی ہو دے بھی تھوانو ڈیٹیلز دے آنگے تے سب تو پہلنا تھوانو سنام آنگے ڈاکٹر پشپندر گل دے نال ساڈی ہوئی گلت بات دک آڈیو ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگز تھوانو اسی ہور بھی سنام آنگے انہا آڈیو ریکارڈنگز نال تھوانو ستتی سپشت ہندی جائے گی خبر اگے ڈویل کھندی جائے گی اے آڈیو ریکارڈنگز ٹیچرز دیاں نے اے آڈیو ریکارڈنگز کچھ ملازمہ دیاں بھی نہیں سب تو پہلنا آو سنو ڈاکٹر پشپندر گل نے سانو پہلا پوائنٹ پہلا دوش کیلا ہے ساسفیقال جو اٹھ ساور جندہ تکڑ بور رہے ہیں جی چندی کرتا ہوں ساسفیقال جی ساسفیقال جیڑے مین پوائنٹ شاہو نو امرج ہون دے تھی اپا وان بائی وان ہاں سوٹی گل سون دے پہلا پوائنٹ جی لیکس ٹھاک پوٹ دلجیت امی دی اپوائنٹمنٹ گلت کیم ہے اسی کیا گلت ہے ہاں جی دیکھو پہلی گلت آئی ہے ابھی ناتا ہو یو جی سی تو پرمیشن لے گئی ہے دوسری گال جدھوں تسیہیں ان کیمنٹس کوکھوں گے تے او دے بچ پاؤں گے انہ دی کوالیفکیشن دہ موسٹ منیمال منیمم ہے گی ہے ان کمپیریزن ٹو ادھرز تیسری گال اے ہے جیڑا دا ایسپیرینس ہے وہ بلکل ہی ریلیونٹ نہیں ہے کس طرح ریلیونٹ نہیں ہے دیکھو اے ہے ایم آر سی جیڑی ہے گی ہے ایدھا جیڑا ایکسپیرینس چاہی دا ایک ایجوکیشنل بیکگراؤن چاہی دیا تے او دے باستے جیڑا او دے ایکسپیرینس آپ آنو کی کنیا او روٹین دی آپ دی ایک جیرنلیزم دی پریکٹس کابے سیگے تے بٹ ہی 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 ناثنگ تو دو ویرد دس ای ایم آر سی اچھا جی توسی ایدھا سو بی جیڑی ہیں کنڈیشنز ایڈوٹائزمنٹ دے ویچ پرکاشت کی تیا گیا ایسی او دے انسار او دے اپوانٹمنٹ ہے کنی ہے نہیں ہے نہیں ہے جی انہوں وہ کنڈیشنز انہوں میٹی نہیں کرتے دلجیت امی دے نیوکت ہون دے بارے اسی جدو ویس چانسر نو پوچھا تا اونا نیسانو کہا کہ میں سلیکشن کمیٹی دا چیرن سی اشتہار اخبار ویچ دتا گیا سی سکروٹنی کمیٹی نے درخواستان دا معاینہ کیتا سرٹیفکیٹ دیکھے تے پھر انٹرویو لئی بندے شارٹ لسٹ کر کے اگے پی جے اس دو بعد ایجی پوزیشن ملٹی میڈیا رسرچ سینٹر دے ڈیریکٹر دی اے یو جی سی دی پوست تے اے پروجیکٹ بھی یو جی سی ور لو فنڈیڈا تے یو جی سی دا ایک نمائن دا ایس سلیکشن کمیٹی دے ویچ موجود سی ایس پروجیکٹ نو چلون باس تے ایک وکھرا بورڈ ہے یو جی سی دیا ساریاں شرطہ نیمہ انسار دلجیت امی دی نکتی ہوئی ساریاں شرطہ جو کے اشتہار دے ویچ سن انہ نو پورا کردہ سی تے او سنو تن خواہ اسی پروفیسر والے سکیل چھ دیتی یعنی کہ قریب پونے دو لکھ رپیا پر منت ایسے ویشے تے اسی سکروٹنی کمیٹی دے میمبر ڈاکٹر ستنام سنگنال گاز بات کیتی انہ دی آوڈیو ریکارڈنگ سنو ویشے تے اوڈیو ریکارڈنگ سنو ڈیڈا ہے گا دلجیت امی وہ نوٹ ایلیجیبل فر دی جوب نہیں جیسا بلکل ہی چوٹ ہے اوہ اپلیکیشن لئی جتنا دیا کنڈیشن رکھیاں سی وہ سارے دے سارے کنڈیڈیٹ جننے بھی سی گے وہ بائی وان اور انہ در بے ایلیجیبلٹی پوری کر دے سی تے سارے انہوں انٹریویو تے بلایا سی ہاں دی ہاں دی کسی بھی کنڈیڈیٹ نے شورٹ لسٹ نہیں کیتا سی کہ ہی پیٹی کلر ایک انڈیڈیٹ ایلیجیبل ہے دوڑی نوٹ ایلیجیبل ہے سارے کنڈیڈیٹ بلایا سی اس تو واد انٹریویو انڈیپنڈنٹ ہوں بھی ہے جنہاں کمہنو پتا ہے بھی شاید انٹریویوٹ بھی سارے اپیر ہوئے سی ہاں دی بلکل بلکل دوڑی نوٹ ایلیجیبل ہے نہیں یہ بلکل سورا جوٹ ہے اگلا مسئلہ جیڑا ڈاکٹر پشپندر گل نے ساڑے سامنے رکھیا او سی سبود فاؤنڈیشن دا کہ او گل طریقے نار ساڑی بلڈنگ تے یونیورسٹی دی بلڈنگ تے کعوض ہو گئی ہے تے او بلڈنگ وائس چانسر نے اپنے دوست تے نات تے یعنی کے سب لیٹ کارتی ہے او دے بارے تسی سبت پہلا پشپندر گل دی آڈیو ریکارڈنگ سنو تسی سبود جڑا ہے گا اتھے کمپیوٹر فرم ہاں جی او نو تسی دسیا میں نو بھئی او نا نو بلڈنگ سب لیٹ کارتی ہے یونیورسٹی نے اللیگلی کیونکہ وہ سرکاری یونیورسٹی ہے بلڈنگ ہے تے بلڈنگ تھو نو پانسا روپے تے مڑی ہوئی کرایت تے بھی نہیں تے تسی انہ نو سب لیٹ کارتی ہے باش چانسر نے اے دے پر دیسو جی اے دکھو بلڈنگ ڈیڈی سی ساڑھا اتھے سینٹر بہت لمحے سمیتوں بنیابی انہیسٹی دیکھتے سینٹر چالدہ سی گا اس ریجن دے بچیاں نو سرب کرنو آستے ایتھے اسی ماسٹرز ڈگری ان بزنس ایڈمیسٹریشن اسی کمپیوٹر دے کورسز وغیرہ کراؤنے سی گے تے ٹھیک ہے بہتا سکسیسفل ہی نہیں چال رہا سی گا پر سرکار دا ابجیکٹیو ہندہ کی ساڑھا جو لڑین دے بچے نے انہیسی رکوائرمنٹس اتھے پوری ہیں کریے پر آل آف آس اڈن جدو ہیں وائس آسل روندہ ہے اس سینٹر نو بند کردن دے بند کر کے اس سارے مجورٹی ٹیچرز نو دو تین نو چھٹ کے پٹیالے باقی ہیں نو شفٹ کردن دے تے ساڑھنی ایک میسیج ہوندہ بھی ہاں جی کچھ ٹیچر جڑھے کمپیوٹر والے نے وہ واپس جانگے تے اوہ سبود فاؤنڈیشن دے تھلے ٹریننگ لینگے اوہ تھے ایز اپورٹا ایگزیکٹیو میں سوال ریز کی تا ابھی دیکھو یونی ایسٹی دا تیچر دیڑا ہندہ ہے موسٹ ہائیلی کوالی فائیڈ تیچر ہندہ تے اوہنوں ایک کمپیوٹر سینٹر بڑا بندہ کمیں ٹرینڈ کر ساگتے ہیں اندھی کوششن ہے تُسی کیا ابھی شابلیٹ کرتی اوہ بیلڈنگ اوہ کسی کنے کسی میں اوہ سے پوائنٹ تے آ رہے ہیں جی تے اوہ دوں باہد اوہ تیچر اوہ تے جاندے ہیں تے اوہ دی ساڈھی فیننشل سٹیٹس اندھی تا پور ہوندے باب جو تے پنیال اکر پیا کرچے جاندے ہیں ہون سبود فاؤنڈیشن باڑے ہیں اوہ س جگہ نوں ہنڈر فنٹ کنٹرول کر رہے ہیں ہم نہیں پی اوہ آب دا پرائیویٹ دارہ نہیں کنٹرول کر رہے ہیں کہ سبلیٹ کرتا کہ وہ کرایا پر رہے ہیں تے اپنا پرائیویٹ کام کر رہے تھے نہیں جی جی ڈی کرایا تھا وہ ہی جڈا پر سورپیاسی یونیسٹی پر رہے ہیں پر اوہ دا آدھر وائس تک کرایا بہت وڈا کرایا بند ہے نہیں جی میں کہہ رہا ہم بھی یونیسٹی نوں وہ پھر کرایا دیرے سبود وڑے کیس بود وڑے کوئی پرائیویٹ ایکٹیویٹی ادھر دین یونیسٹی ٹیچنگ یا یونیسٹی نال جو نا اگریمنٹ وہ تو علاوہ کوئی اپنا پرائیویٹ کام بھی کر رہے ہیں بلکل وہ بلکل آپ دے سابناڑ آپ دے جی ڈیڑے اوہو کورسز نے اوہو رن کر رہے ہیں اوہو ملکہ کوئی بھی یونیسٹی دے کرکلم یا یونیسٹی دے کسی بھی بودی دے وچوں وہ کورسز پاس نہیں ہوئے ہوئے چلو جو ملکہ وہ تو سکے نہیں وہ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں اپنے پرائیویٹ کورس چلا رہے ہیں ہاں جی تو دیر بائی امپلائنگ کہ وہ کورس یونیسٹی دے ٹیچر یونیسٹی دے بدیارتیاں تو علاوہ پرائیویٹ بچیاں نو بڑھا رہے ہیں یونیسٹی دے ٹیچر نو یونیسٹی دے کرکے یونیسٹی دے ٹیچر ترن کھا یونیسٹی پے کر رہے ہیں پڑھا انہ دے انہ دے ابجیکٹیو نو فلفل کرنے باستے پڑھا رہے ہیں ہون سو نو سنو نے یہاں کہ وائس چانسر نے سانو کی کیا انہ نکھیا جی سبول فاؤنڈیشن ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن ہے تے ایک کمپیوٹر ایڈکیشن دے کھیتر دے بچ کام کر دیا تے اے ساڑھے سٹوڈنٹس نو تے ٹیچرز نو فری آف کاؤسٹ ویدیہ دے رہی ہے اسے کوئی پیسہ انہ دے پروییکٹ تے کھرچ نئی کر دے سارے ٹریننگ لائی لڑین دے گیجٹس کمپیوٹرز انہ دے اپنے نے جیڑا انہ دے سٹااف ایکسپرٹس جیڑا ٹریننگ دندہ انہ دے ترکہاں بھی ہو آپ دندے نے ودیشی موڈرن سکھیا لئی تیار کی تے کورسز وہ سانو دس دے ہے پرپوس کر دے ہے اسی انہ دے ادیان کر دے ہیں تے انہ دے پنجاب دے لوکان دے ودیارتیاں دے سمان دے وچ کانٹیکس دے وچ وچار کے انہ دے پھر لگو کر دے ہیں پنجاب چھوائشنسل صاحب کہیں دے کہ بچے ویدے پھر رہیا انہ دے گریجویشن تے آرڈنری ایم ای کرن تو بعد نوکریاں نہیں مل دیا سائنس دے ودیارتی ویز ویدے پھر دیا سو ضرورت ہے کمپیوٹر سکیلز ڈیویلپ کرن دی جی دے نار او ایمپلوئی بد ہو جان کارپوریٹ سیکٹر چھ یا پھر سرکار دکھے تر دے بچ ایس دوں مدے نظر رکھ دے ہوئے اسی سبود نار اپنا تالمل کیتا اسسوسییشن کیتی سبود فاؤنڈیشن ایک سائنس دان جو کے یوکے دے وچ رہن دے ہے سردناتھوں دے انہا بلوں چلائی گئی ہے انہا دا ٹیچا ہیا کے پارد دے مشیشکر کے پنجاب دے گریب بچیاں نوں سکیلز کمپیوٹر سکیلز دیتی ہیں جان تاکہ وہ زندگی دے بچ کامیاب ہو سکنو اسی سرب جوت سنگھ یوکے فاؤنڈیشن دے جڑے موڈی نے جنہا نے بنائی ہے انہا سمپارک کیتا تھے گالبات کیتی دوسی یہ آڈیو ریکارڈنگ سنو میں جی رجیندر سنگھ تکڑ بور رہے ہیں جنرلیسٹ پجاب دستاویز یوٹیوب نیوز چینل تو ہوں میں تھوڑے سمال دینے تھوڑا میں ایک خبر کار رہے ہیں اوہ دے بچ تھوڑے سہیوگ دی لوڑ ہے جی شوڑ جی شوڑ جس طرح کسی کاؤ ایک ایشو اٹھایا جا رہے ہے کہ پنجابی انیورسٹی نے جنہی بیلڈنگ جاتا فی جمالی یہ سبود نوں سبلٹ کاتی ہے سبلٹ کاتی ہے سبلٹ کاتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں اچھا نمبر ٹو تھوڑا جیڈا ہے گا انہوں نے انہوں نے اندرسٹیننگ بنیابی نوستی پتالے ہی نار ایک کوئی MOU یا اگرمنٹ سائن ہویا جی اگرمنٹ سائن ہویا جی بیچی میں نے اگزاک دیٹس یاد نہیں میں نے ویکھرن میں رہنگے پر ای ٹھیک چارک سال ہوگئے ہیں میں نے چیک کرنا پای گا بھی اسیمیتی ہے چار سال برنا ہویا ہاں جی وہ جیڈا تُسے ہی سائن کیتا ہے MOU یا اگرمنٹ is it available in the public domain وہ available ہے جنتاں ہاں پنجابی نوستی دے تک دے تک دے تک دے تک نہیں وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی وہ گوبتر کھا وہ دس دے نہیں وہ کیوں نہیں دکھانگے بیسکری یہی ہے کہ ہی ترین کرنگے وہ آکے کرنگ ہی تریننگ جیسی ہے لوگوں تو خون سونا چیز ہے کہ ایسی روزتہ پڑھا رہے ہونا بٹی بٹی چیزہ پڑھا رہے ہیں ایسی روزتہ پڑھا رہے ہیں ایسی روزتہ پڑھا رہے ہیں ایسی روزتہ پڑھا رہے ہیں اچھے gesturesو آپ جانا کر رہے ہو کہ سیوا آپ mã کار رہے ہو سارم それは کہergے گا پجاب ہوجاتے ہیں یہ دکھے گے نکلوں است اگلا پوائنٹ جیڈا ریز کیتا تیجا ڈاکٹر پشپندر گل نے او دی سب تو پیدا تسی آڈیو سنو اے ہے اجوبا کمپنی بارے جیدے نار انا دے کینڈ دے مطابق ایک ایم او یو سائن کیتا گیا جیدے کہ پابلک پرائیوٹ پارٹسپیشن چاہے تے پرائیوٹ اداریاں نار جیدی ہیں سرکاری جیدے بندی ہیں یا انسٹیوشنزا انا وہ لوگ سمجھو تے کرنا یا پارٹنرشپ کرنا is not allowed سو انا دے آڈیو سنو اجوبا بارے دسو او دے وچ کی ایم او یو بار نار اے بھی دسو کی اے جیدے ایم او یو بارے اے عمل چاہ گیا اے عمل چاہ اون نہیں دتا یونیویسٹی والے آنے کیونکہ جیدے ڈپارٹمنٹ چو بھی اجوبا بارے گئے او تھے اونا آنے ساری فکیلٹی نے تے دیڑا اونا دا بورڈ آف سٹڈیز دے مہمپسی سارے انہیں اس دا ورود کیتا بھی انہیں اللہ انہیں کیتا اے انہیں کوشش کیتی بھی نہیں جی ساڈے سا امنا حق کریکلم بڑھاؤ دیکھو ایک یونیویسٹی پرسیجر ہوندی ہے ایک کلنڈر دی جڑی ہوندی ہے ایک لیگیلٹی ہوندی ہے ایک پرسیجر نوں فالو کرنا ہوندہ ہے او پرسیجر جدوں وہ نہیں فالو ہو رہے آسی پہ ساریاں فیکلٹی نے او دا ورود تا اجوبہ والیاں انہیں ایکٹیوٹی کرنا دے سی انہوں نے اللہ نہیں کیتی ہوتے ملکل ٹھیک جس طرح تسی اجوبہ ایکٹیوٹی روکتی سبود کانت سبود فاؤنڈیشن کیوں نہیں رکھی جا سکی جی اس کر کے نہیں رکھی جا سکی کیونکہ میری سسپینشن دی قیمت دینی پہی میں نے اس واسدے ملکہ اجوبہ والی رکھوائی ہے تسی ارکوا آتی کیونکہ تسی پھر سسپینڈ ہو گئے تے سبود والی اس کر کے نہیں رکھ سکی نہیں 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 جی سبود والی سی گی او دے ویڈ پہا کی شریف آدمی نو اپنی قیمت دینی پہی تیشید ہونا پہا سسپینڈ ہونا پہا یونیورسٹی اس مددے تے وائس چانسلر نے سانو کیا کہ اجوبہ وہ نو ایک پستہ آیا سی کے کلیبوریشن کیتی جائے او ساڑی یونیورسٹی چھ آئے اپنے پرستاوت کورسز بارے فیکلٹی نو دسیا وچارٹواندرا کیتا ساڑی بشیش کمیٹی نے ایس کمپنی تو لکھتی پرستاو منگیا پرستاو آگیا پرستاو تے حجے کوئی فیصلہ نہیں کیتا گیا اسی ہجے پرستاو تے دستکت نہیں کیتے کسے قسم دا ایم او یو حجے عملی شکل نہیں لے سکیا تے اے اس کار کیسی کر رہے سی کیونکہ یو جی سیدھا ایک کہنا کہ جڑیاں پرائیوٹ ودیاں جتھے بندیاں یا انسٹیوشن ہے گیاں اونا نار یونیورسٹیاں اپنیاں ایسوسییشن کرن تاں کہ ودیاں ودیشی جیلی سکھیا او پارد دے بچیاں ودیارتیاں نو مل سکے سو اے اوس دے سندارب دے وچ اوس پالسی دے وچ اوس ڈائریکٹیو دے تحت ایک گالبت شروع کی تھی گئی تے انہوں نے اگید اسیاں کہ پشپندر گلدہ کہنا بلکل گال تھا کہ فیکلٹی نے پاری ورود کی تا تیز کر کے او معاملہ رک گیا تے انہوں نے اے بھی کیا کہ میں سسپینڈیسی کر کے شہیدی پرات کر جی سو انہوں نے کیا جی کسے بھی جتھے بندی بلوں پوٹا بلوں یا کسے فیکلٹی میمبر بلوں کوئی پروٹیسٹ نہیں کیتا گیا کوئی ورود نہیں کیتا گیا سانوں ایک تدہ کہ پوٹا نے کوئی چیز لکھ کے یعنی کہ ورود لکھ کے نہیں لکھتا اگلا پوائنٹ چوتھا وری امپورٹنٹ اسالٹ کہندے جی پشپندر گل نے سانوں کیا کہ میرے تے وائش شانسر نے اسالٹ کیتا یا کرنی کوشش کیتی سبت پیدا انہوں نے آڈیو ریکارڈنگ سنو اسالٹ تے آجو تو انہوں ویسیز نے اسالٹ کیتا بلکہ کیتا جی کیونکہ جے سیکیورٹی والے نہ ہندے سکڑے کوئی سٹیچر نہ موجود ہندے انہوں نے میرے دھپڑا دھپڑا لاہ درنا لایا نہیں ہا جی نہیں میری قسمت سی میں بچ گیا انہوں نے کوئی کسر نہیں چکھ دی جی ملکہ وہ دی انٹینشن سی پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے جننے بھی ہوتھے ویٹنر سی جی کسے نو پچھے فڑکے رکھے گئے راج دیپ سنگھ نے انہوں نے مسا فڑکے سیکیورٹی سی گیا ہوتھے انہوں نے فڑکے رکھے نہیں تا انہوں نے کوئی کسر کی نہیں سیا کیسے جی پوٹا اگزیکٹیو دی انہوں نے میٹنگ جال رہی سی انہوں نے کیا میں تا سب بہت چلاوں گا میں پرموشن زی ری امپلوئیم ساب نہ کروں بلکہ انہوں نے کسے بھی لوجیکلی کسے بھی آرگیومنٹ ساڑھی گل نہیں رہتی پھر میں جدو اٹھ کے باہر آیا پھر میں کہے اگر کوئی فیدہ نہیں گل بات کرن دا آؤ چلیے او اٹھ کے آئے کہہ تنہو فیدہ میں دس سوگا تنہو میں سمجھاؤں گا پھر اوہو میرے دوڑ کے آئے میں مارن دی پوری کوشش کیتی ہوں دوسری ایک چیز جی پہلا دا چکے ہوں دوسری ایک کہا تاڑا لا دیو بیشی رکھ تاڑا لا دیو بیشی بلکل 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 میں کہا جی جنہو جندہ لاؤ ٹھیک جنہو جنہو نہیں لگو تیری جیون جندہ لاؤ دکھاؤں میں وائس چانسلر آروند نے سن سپشت کی تا کہ میری پوٹا نار ایک بیٹھک چل رہی سی بیٹھک دے وچ کچھ گلہ انہو نے رکھی مانگ پر میں منیا نہیں میں جائز نہیں سی لگ دیا تی میں من انکار کر تھا پوٹا دا ڈیلیگیشن میرے دفتر تو نکل کے باہر جا رہے سی باہر جاندے جاندے ڈاکٹر پشپندر گل نے ایک گل کہی جی میں پیڑی لگی انہ نے کہا کہ دفتر جندہ لگ جو تمہیں سننے آتے میں پچھے گیا میں انہو کیا کہ جی تیرے چی حمد تا تا میرے دفتر نو تا لگ دکھا گئر قانونی کام کر رہے گا میں اپنے سارے سکیوٹی گات سنو کیا کہ پاس ہٹ جاؤ ساڑھے وچ تقرار ہویا ڈاکٹر گل نے کوئی جواب دیتا گرمی ہوئی اس تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی میں انہ ہاتھ نہیں لائیا میں انہ کوئی اسالٹ نہیں کی تا اس سارے انسیڈنٹ دی تومنو ایسی ایکس کلوسیف ویڈیو دکھونے ویڈیو ڈیٹرن دکھونگا ویڈیو چلا تھی جائے دکھونگا دکھونگا ہون سنو پوٹا پریزیڈنٹ نشان سنگ دیول دی آڈیو ریکارڈنگ او کی کہندے اس وشے تھی رہے یا یونیورسٹی بارے یونیورسٹی دے پربند کام بارے ویڈیو سن سن دوسی انہ دی سپورٹ پوٹا ریپرزینٹ او کیوں نہیں لکھی بھی ساڈا بندہ سن 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 آسی آسی جیرا ہے نا آسی جیرا ریجیسٹران گلپ کیتی سگی آسی انہ نا آسی ساڈی کسی ٹیچر دے نال بھی اسی جانتی ڈالرین نہیں کہ سا دے جو آسی ملی آسی 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 دووری ریکیسٹ کیتی سن آسی آپنا آئے دے جیرا ہے آسی 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 موسیقی 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 پھر شاید حملہ کرتا دے مار دے پاگلا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب ایک انکلیوزن ہے ہیا کہ فیزیکلی ہجے پریکٹیکل شیپ چارج نے لئی نہیں سی یعنی کہ سالٹ ہجے ہون وڑا سی پر ہویا نہیں سی نہیں سر ہی چارج پر ان بٹوین میں نے کہا سر اوہی تا میں تھوڑی کا دی تا میں ایکسپلین کر رہا ہے عرق صاحب ہی وڑا سی چارج اور وہ سٹاپڈ دیر بھائی اٹھ امپلائیز ہی کوڈ نوٹ ہٹھ ایم ہیڈی ہاں ہیڈی پاگیا دے نی سی ہیڈے لیا دے نی سی بیلکو ٹھیک ہے پہ تسی پھر پولیس نو کمپلینٹ کر دے نی سی پچھا دچ کرونا ہاں سی نہیں سر سر پچھا دکٹر پشویندر گل ہیڈی رہن دیس کمپلینٹ دن ہیڈی پاگیا دکٹر گل ہیڈی پاگیا دکٹر گل دیکھو دیکھو وہ تو ایڈمسٹریٹیو سیڈ دے ہو گی نا جی توسیہی کوئی بندہ کسی نو صورت کر دا کریمینلسف آفینس ہے دی پوکا اور دکٹر گل ریپورٹ دی میٹر تو دی پولیس سر دیکھو we can conclude موسیقی 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 ایسے معاملے تھے اسین وائش چانسلر نہ گال بات کی تھی انہاں نے کیا کہ جی اسین ڈاکٹر پشپندر گلتوں پاسپورٹ مانگ رہے ہیں خور کاغذ مانگ رہے ہیں جتوں ہیں ثابت ہو جائے کہ انہاں نے پی آر سرکار والنوں پہ بندی لائے جانتوں بعد نہیں لئی یہاں اوستوں پہلاں اوہ سرینڈر کرتی یہ جڑی نوٹیفکیشن اثر کار دی دوہزار پندرچ جاری ہوئی یہ دے بچ کیا گیا سی جڑے لوکانوں ملکہ پی آر ملی ہوئی ہے یہاں تاں پھر نوکری شاڑ دیں یہاں پی آر شاڑ دیں یہاں پی آر شاڑ دیں تاں اوہ دا ثبوت اپنے میک میں دے دیں سو اتھوں یہ گا لگے توری تے پتا لگیا جک شکایت آئی ہے ایڈیوکیشن سیکریٹری بلوں جی دے بچ چار ٹیچرز دے نام لکھے سی سو اونا دے وچ پشپندر گلدہ نام بھی شامل سی تین ہور سی تے ایس معاملے تے ایس چار شیٹ دا ایک پوائنٹا جیڈا کے پشپندر گلدے ورود لکھے آگیا ہے ایس مسئلے تے اسی گالباد کی تی ریجسٹرار آف پنجابی یونورسٹی پٹیارا نوجود کارنار پنجابی یونورسٹی دے بیواد بارے اج اس خبر دا پارٹ ون مکمل ہونگا تے ایسے وشے تے اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ پارٹ ٹو تا نوک کالنو سو ایرے چھے ویلے دیکھننو سنننو ملے گا اونا تاک جاہزت دیو ساتھکال نمشکرار خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی